آپ کی بیٹی بھی آئی ہے آپ نے عمل دیا دنیا نہیں دیا ان کو حالانکہ ناجائز نہیں ہے کتنا مشہور واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی طرح آئی کہ آپ کے پاس اببجان بکریاں ہی مجھ دے دیں اے فاطمہ تجھے بکریاں دے دوں کہ اللہ سے پانچ کلمات دلا دوں اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں آپ کے خادم ہے خادم دے دیں اے فاطمہ خادم دے دوں تجھے تسبیح فاطمہ اللہ سے دلا دوں علی رضی طرح نے آئے کہ اللہ کے رسول اس کو بزار کا رستہ دکھایا جو صحابی آئے ایک نہ گھر حالات صحیح نہیں ہے کہ گھر میں سلام کر کے داخل ہو مجھ پہ درود پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو ایک صحابی آئے کہ میرے جو ہے گھر کے حالات صحیح نہیں میں چاہتا ہوں میری زندگی لمبی ہو اور میرا رسک پڑھا ہو یہ نہیں کہا تو بھئی شفٹ ہو جا یہ نہیں کہا تو کینیڈا چل جا کہا تو ماں باپ کی خدمت کر رشتہ داریاں جوڑ اللہ تیری زندگی لمبی کر کے کہ تیری روزی بھی بڑھا دے گا عمل بتایا میرے دوستو ہماری تو بھوک میں بھی روزی ہے حدیث میں آتا ہے جس کے تین دن کے جس پہ فاکی آ جائیں تین دن کے فاکی آ جائیں وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے اللہ پہ واجب ہے ایک سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائیں گے جتنی زمین کی مغلوق ہے اس کی روزی اللہ کی ذمہ ہے تین دن بھوک آ جائے کسی کو سوال نہ کریں اور کسی کو دکھائیں نہ اللہ پہ واجب ہے ایک سال کی روزی گھر پہنچائیں میرے دوستو موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجی دینا نمبر دو شیطان اور یہ بات میرے دوستو پکی ہے جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے اللہ ماشاءاللہ دعوت کا کا کیونکہ موزن جب آزان دیتا ہے موزن جب اللہ اکبر کہتا ہے حدیث بخاری صریف کی شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے اس کی ریخ خارج ہو جاتی بھاگ جاتا ہے میں جب کرکٹ کھیلتے تھے ہم فلمیں بھی ناؤزباللہ کھل کے دیکھتے تھے اس لیے بتا رہوں بھائی گانے بھی سنتے تھے لیکن جب بھی آزان ہوتی تھی ہم نو میزک بند ٹی وی بند بیوی دو بٹا کیوں کہ اللہ اکبر آزان دیئے اللہ اکبر کا موزن نے شیطان بھاگ گیا جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا ابھی افطاری نہیں ہے جلدی سے نماز ہو جائے تو شیطان واپس آتا ہے رکاتے بھولاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے تو ایک ہی اللہ اکبر ہے دیکھو ایک ایٹ لگی ٹوائلٹ میں ایک ایٹ لگی ہے بیت الخلہ میں زمین آسمان کا فرق ہے آدمی کسی کو کہا خنزیر وہ آپ کو چماٹ بار دے گا آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھیں پانچ سو نیکیاں ملتی ہیں آپ کتہ کلب کسی کو بلیں وہ گالی ہے اور قرآن میں قلب پڑھیں تو تین سو نیکیاں مل جاتی ہیں آپ کسی کہیں اوہ فیرون وہ کہے گا ظالم تو ہوگا تیرا باپ ہوگا قرآن میں فیرون پڑھیں آپ کو پانچ سو نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں تو میرے دوستوں جب معزن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے کیوں معزن دائی ہے دائی کیا اللہ اکبر شیطان نہیں سکتا اور دعوت دینے کا سمرہ کیا ہے کہ جب معزن ازان دیتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ان کی تافیت میرے دوستوں عبادت قرآن میں نہیں ہے حکم ہے عبادت ساری احادیث میں بلکل صحیح ہے سارا قرآن دعوت سے بھراب ہے اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں ان کا ایمان بڑھے گا ایدہ تولیت علیہم آیات و ذات و ایمانہ جب ان کے سارے قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے آج مسلمانوں سے میرے دوستوں دعوت چھڑ گئی ہے دیکھو برا نہ مانا میں نے دس دس گھینٹے کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ سمجھنے کے لیے دس دس گھینٹے عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا مولی ابراہیم صاحب یہ مولا احمد صاحب میں میرے دوستوں میں نے مولی جمیل کے ساتھ چالیس دن لگائے اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے وہ چپی نہیں ہوتا تھا اُڑتے بیٹھتے کروٹے بدلتے اللہ کے ذکر حدیث میں آتا ہے اچھنا اللہ کا ذکر کرو تو ہم پاگل دیوانہ مجنون کے ہیں میرے دوستوں دعوت دھائی گئنٹے کے نہیں ہیں ہم ہر جگہ دائی ہیں جیسے ہم ہر جگہ شوہر ہیں ہر جگہ باپ ہیں ہر جگہ انسان ہیں ایسی ہم ہر جگہ دائی ہیں اور دعوت اتنا بڑا کام ہے اللہ فرماتے ہیں واللہ یدو الہ دار السلام دعوت اللہ کا کام ہے ودائن لائے تمام نبی دائی بے ادنہی اللہ کے اجادت کے ساتھ اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ چھوٹے چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے حبیب نجار یہاں جاں ترکی میں زلزل آیا انتاکیا یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے یہ وہی جگہ ہے جب فرشتہ نے چیخ مارک ساری قوم کو حلاق کر دیا تھا یہیں حبیب نجار نے آکے نسرت کی تھی اے میری قوم ان کی بات تو سنو یہ تم سے عجر نہیں چاہتے یہ تم کی بات تو سنو میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ دنیا سے جا رہے ہیں دعوت دیتے ہو جا رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت ماں تہتے ہو ذات اچھا سلوک کرنا آپ کو پتھر پڑھیں آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں میرے دوستو آج امت نے دعوت کی طاقت کو نہیں پہچانا یاد رکھنا گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے بیش کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے اس سمت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتبا کرتے ہیں ان کا بھی بتا دو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں میں تو دعوت کے رستے پہ ہوں لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستو صرف ایک نہیں ہے نبی کے چار کام تھے نبی دعوت بھی دیتا تھا نبی مدرسہ بھی کرتا تھا نبی تسکیہ بھی کرتا تھا اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے ایک کام نہیں تھا کس طرح بستر اٹھا رہے ہیں علماء سے نہیں بیٹھتے دین نہیں سی نہیں مولانا علیہ السلام فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام تھے بھائی ہماری کرکٹ میں بھی چار کام ہوتے تھے پٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی تو میں نبی کی پوری اتباہ کرنی ہے نبی کی تباہ دعوت کے کام میں نبی کی تین سنتیں ہیں سنت عادت سنت عبادت اور سنت دعوت تینوں اتباہ کرنی ہے اور جو نبی کا اتباہ کرے گا اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا تو میرے دوستوں اللہ کے واسطے ہیں پورے امت یہ انسانیت ہماری انتظار کر رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول میرے دوستوں دعوت کس کو کہتے ہیں لوگوں کو آخرت سناؤ اور دعوت اپنے لئے ہے ہم سارا دن کل کیا ہوگا پرسوں میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا یورپ سے سعید بھائی یہاں کیا ہوگا یہاں کے حالات غراب ہو رہیں کل کیا ہوگا دس سال بعد یہ ہماری فکر نہیں ہے ہماری فکر مرنے کے بعد کی ہے جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں جو موت کے بعد پیاس آنے والی ہے یہاں تو ابھی روزہ کھل جائے گا موت کے بعد روزہ نہیں کھلے گا یہاں تو بھی کھانا مل جائے گا موت کے بعد کھانا نہیں ملے گا میرے دوستوں اصل حالات تو موت کے بعد ہیں لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا ساری فکر ہی دنیا کی ہے اس کے واسطے میرے دوستوں جس یاد رکھنا جس چیز میں تھکو گے نہیں اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا میں آپ کا ایزہ سپورٹسمن بتا رہا ہوں کسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا اللہ نے تھکن اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا یہ مدرسے والے کٹتے ہیں نا آٹھ سال ان کو تھوڑی در جاتے ہیں بھئی جاؤ اپنا مل ملاو پھر واپس آجاؤ ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں سال میں تین تین مہینے گھر نہیں جاتے اللہ نے اوزیر علیہ السلام کو تقویر نظامی سمجھایا کیسے دنیا سے سو سال کے لیے کٹ دیا پھر بتایا میں زندہ کیسے کروں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چار پہاڑوں کے مجاہدے کرائے جاؤ ابراہیم وہ چار جس کو چار جگہ رکھا ہو یہاں کیوں نہیں دکھایا اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جڑا ہوئے میرے دوستو آج ہم دنیا کے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں کتنا تھک رہے ہیں لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے تو میرے دوستو اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاو اپنے آفس میں اس کو کافی پلاو اپنے آفس میں اس کو برگر کھلاو اپنے آفس میں اس کا اکرام کرو اکرام میرے دوستو اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے تو ہم سے دعوت کا کام چھوڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا جب میرے رستے سے کٹے گی اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھئی شیق الحدیث نے لکھی ہیں میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں مجھے آتا ہی نہیں کچھ جب میری امت عمر بالمارون ان ملک کو چھوڑے گی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکے گی روکنا چھوڑے گی اللہ اس پر ظالم حکمران مسلط کرے گا اب لوگ آکے ہر جگہ کمپلین کر رہے ہیں ظالم حکمران ہیں وہ بدلتے ہیں اگلا اور ظالم آ جاتا ہے جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا جب میری امت یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا یہ کام چھوڑے گی وحی کی برکات سے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے اس سے محروم کر دے گی جب میری امت کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے ان میں لڑائی کریں گے تو میرے دوستو دعوت ہم یہ نہیں کریں نکل جاؤ ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو روز دعوت دو روز لوگوں کو اللہ کا تعریف کراؤ روز انبیاء کا تعریف کراؤ روز جو ہے میں ایک آدمی سے ملا ایک آدمی سے اس نے کہا میں ایک آدمی وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں ایک خان صاحب نے پکڑا آو میں تمہیں کھلاتا ہوں اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور چار مینے کی دعوت دی اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھئی میں تو ہندو ہوں وہ کہا تو نے میرا کھانا کھایا کلمہ پڑ کہا میں تو نہیں پڑھتا کہا کھاوہ پی پکڑ لیا اس کو ایک کھاوہ دو کھاوہ تین کھا وہ کہا میں مر جاؤں گا وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پھلاتا رہوں وہ کہا پڑھاؤ کلمہ کلمہ پڑھ لیا ہندو نے چلا گیا اتنے میں تین چار دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پر ایک خان صاحب ہورتے ان کے مدرسے بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ ہے وہ کہا تو یہاں دو تین دن آرام کر کھا پی ہم یہاں مدرسہ پڑھنے پھر تجھ سے بات کرتے وہ مدرسے کے محول میرا دو تین دن اسے کا کلمہ پڑھائی دو ماشاءاللہ کلمہ پڑھا حافظ بنا عالم بنا ساڑھے تین سو بچوں کا مدرسہ چلا رہا ہو پندرہ منٹ کی دعوت سے اللہ نے کچھنی خیر پھیلا دی اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستو حدیث میں آتا ہے صدقہ دو ایک ہاتھ سپ دو دوسرے کو پتا نہ چلے میں نے تو آج سو ڈالر دیئے مجھے پتا ہے میں نے کل دس دیئے پتا ہے یہ وہ صدقہ ہے خان صاحب کا ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا ساڑھے تین سے بچی علماء پڑھنے آگے ہزار پڑھیں گے قیامت کے لئے اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا تو میرے دوستو دعوت دو ہر جوہ ہے دعوت دو نمبر تین ہمارا دشمن ہے محول یہ اتنا ہمارا دشمن ہے یہ سائلنٹ دائی ہے محول آدمی محول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ایمان کہیں ہوتا ہے آپ کی محفل کے بغیر ایمان کہیں ہوتا ہے حالانکہ ان کی بیوی بھی صحابیات تھیں ان کے بچے بھی صحابہ تھے ان کا ایمان نیچے آتا تھا حضور کے محفل چھوڑ کے میرے دوستو اگر ہم محول سے کٹیں گے کیسے بچیں گے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَسْبِ النَّفْسَكَ مَعَاللَّدِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَّاتِ وَشِي اے میرے نبی جی آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں یوریدو ناوجہ یہ اللہ کی رضا کے لئے بیٹھے ہیں وَلَا تَعْدُونَ وَلَا تَعْدُونَ اَنَاكَا اَنُمْ اے نبی جی آپ کی نظریں ان مجلسوں سے ہٹنے نہ پائیں توریدو زینت لا دنیا دنیا کی زینت کے ویسے میرے دوستو اس مجلس کو پکڑنے کا ہمارے نبی کو گم ہے حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی پتہ درخت سے جڑا رہا ہے ہرا رہتا ہے درخت چھوڑے کچھرا بن جاتا ہے پانی سمندر میں ہو لہر بنتی ہے سمندر چھوڑے کیچر بن جاتی ہے میرے دوستو انسان پانی کا بنائے پانی محول کا اثر ضرور لیتا ہے پانی نلکوں میں ہو کچنا اچھا ہے گرم پانی تھنڈا پانی بشاور لے رہے ہیں پانی نہر میں ہو جھیل میں ہو بجلی بناتا ہے کچنا اچھا پانی سمندر میں ہو کیا مجدار پانی سمندر چھوڑ دے سونیا میں ہی بن جائے سارا شہر تباہ کر دیتا ہے پانی نلکوں میں پھٹ جائے سارا گھر تباہ کر دیتا ہے میرے دوستو آج اس محول اس مسلمان سے مسجد چھن گئی ہے حضرت ممثل صاحب فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دینا وہاں مسجد اور متقی کا گھر ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَعْمِرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ ولیوم الاخر ہدایت کی چار علامتیں اللہ بتاتے ہیں ہدایت والے کون ہے جو مساجد کو عباد کرتے ہیں ایک ہے مسجد کا چھلکہ ایک ہے مسجد کا اندر کا حصہ کیلہ چھلکہ کیلہ نہیں ہوتا اندر کی چیز کیلہ ہوتی ہے چھلکہ تو پھیک دیتے ہیں چھلکے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے اصل ہے مسجد کو اندر سے عباد کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نو سال تک لائٹ نہیں تھی لیکن پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا میرے دوستو فرمائے ہدایت کی علامت کیا ہے یہ مساجد کو عباد کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکاة قائم کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے علاوہ کسی سنے لڑتے فَاسَا أُولَائِكَ اَن يَكُنُ مَحِنُ مِنَ الْمُفْتَدِينَ امید ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو مساجد کو عباد کرتے ہیں جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے جو مسجد کو گھر بنا لیتا ہے متقیب بن جاتا ہے اللہ اس پر رحم کرے گا اس کو رات دے گا اپنی رضا سے پھلسرات سے جنت سے گزار دے گا تو میرے دوستو مسجد گھر کو بھی مسجد بنائیں یہ پوری زمین مسجد ہے ہمارا گھر مسجد کی پروپرٹی پر بناوا ہے آج وہ گھر جو ہے سینما بناوا ہے آج وہ گھر ریسٹرونٹ بناوا ہے ہوتل میں ہے اس کو مسجد بنانا ہے وہ آمال جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مساجد میں کرنا ہے میرے دوستو یہ باطل طاقت اللہ کی قسم صرف آمال مسجد سے ٹوٹیں گی آمال مسجد ایمان کا حلقہ مفتی صاحب بیٹھیں تعلیم کا حلق وران حدیث کا حلقہ وہاں حضور صاحب نماز تھی قرار عربی کی حضرت ابر خود جا رہے ہیں بہت جا کے وہ ایک آدھ صحابی مسجد نہیں آئے نماز پڑھنے ان کو کہہ رہے ہیں ماما کو اس سے کہنا تحجد پڑے ضرور لیکن تحجد کیلئے جماعت کی نماز نہ چھوڑے تو میرے دوستو اپنے محل اپنے بچوں کو میں اللہ کا فضل ہے میں نے بچپن سے میرے بچے انیس سال کا سولہ سال کا ہے ماشاءاللہ چھے فٹے ہیں ایک حافظ ہے ایک میتہ دو نمبر حافظ ہے تھوڑا بہت دو چار آئیتیں یاد ہیں ایک حافظ ہے مسلح پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ تین سال سے میرے دوستو میں نے ان کو صرف مسجد سے جھوڑا ہے ہر نماز مسجد نے پڑھا اللہ کا فضل ہے آج تک انہوں نے مجھ سے سیل فون کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں موبائل فون چاہیے نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ اقبار پڑھتے ہیں سب کچھ کرکٹرز ہیں عمران خان وزی ان کو کسی کا نام بھی نہیں پتا مفتی تقیی صاحب نے جب مجھے بات کہی کہ انسان کی فطرت تین سے تیرہ سال کی عمر میں بنتی ہے پھر ختم پہاڑ بدل سکتا فطرت نہیں بدلتی میں نے جو چنے میرے دوست ہیں عیسائی یہودی بڑے بڑے جو پرانے کرکٹ کے میں ان کے پاس گیا کوئی یہودی اپنے تین سے تیرہ چھوٹے بچے کے اس کے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہوگا اس کو ٹی وی نہیں دکھاتا بلکہ میں نے دیکھا جہاز کے فرس کلاس سب لے لیے آٹھ سیٹیں سب سے پہلے یہودی ریبائی نے چھوٹی ٹوپی پہنی ہوئی لمبی داڑی ہے اسے ٹی وی پہ پردہ لگایا اور عربی بول رہا تھا ہاتھا حرام ہاتھا حرام ہاتھا حرام ہمارے بچے اب اس حرم میں حرم میں مابا مسلمان پوری دنیا کے اپنے بچے کو اس میں لگایا ہے پرہم میں اور آئی پیڈ لگا کے کارٹون لگا کے میوزک بھی چل رہی تواقی ہو رہا ہے میرے دوستو ایمان حرام چھوڑتا ہے کلمہ جو اخلاص سے بڑھا جنت میں یا اللہ کے رسول کلمہ حرام کون سا اخلاص اس کو حرام سے روک دے وہ نمات ہی نہیں جو فہاشی بھیائی سے نہ روک شیطان تمہیں تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فہاشی کا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مقفرت کا اور فضل کا اللہ فضل فضل روزی میرے دوستو اللہ کی واسطے محول سے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جہاں جہاں تمہارا بچہ جاتا ہے تم نے میند اس پہ نہ کی اس سہلاخ سے تمہارا شیطان جو ہے تمہارے بچوں کو کھا جائے گا میرے بچے کہا جائے میرے بچے میرے بغیر کہیں نہیں جاتے میں کہیں نہیں بھی ابھی بھی ساتھ لے کے آئے ہوں امریکہ میں ہے تین مہینے سے میرے ساتھ میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں میں اپنے سامنے ان کو رکھتا ہوں میرے بچے جو ہیں یہ جو چوتھی چیز ہے نفس یہ نفس جو ہے سب کا باپ ہے اسی نے ابلیس کو مروایا اور نفس میرے دوستو ایز ای سپورٹسمن بتا رہا ہوں ایز ای نیوٹیشن بتا رہا ہوں جو نفس سب سے زیادہ بگڑتا ہے نا تگڑا ہوتا ہے وہ یہ کھانوں کی وجہ ہوتا ہوتا ہے پکوڑوں سامنوں سے یہ جو ہے میرے دوستو ہمارے ہیں کھا نا ہم کہہ رہے کھا کھانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماری ہیں میرے نبی کے جانے کے پہلی بیتا پیٹ بھر کے کھانا شروعی خرب خیامت کی علامت ہے مرٹے پیٹ ہوں گے میرے دوستو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ خجور ایک دفعہ کھانا کھایا وہ بھی کئی دن بعد میں نے ایک جگہ بیان کیا حضرت حکیم اکتر رحمت اللہ علیہ کے ایک مریف وہ آئے خلیفہ عالم بڑا کہ آپ نے بات غلط کی بہن نے کہا کیوں کہ غلط میں کہا آپ مجھے بتاتے ہیں میں رجوع کرلوں گا پبلک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سالن جمع نہیں کیے ہیں سبزی جمع کیے سالن نہیں مجھے مہینے بعد فون آیا آپ کی بات بہن نے کہا میں عربوں سے پوچھا ہے میں نے بڑے مجھے مشاہد سے پوچھا ہے سائنس کہہ رہی ہے دن میں ایک دفعہ کھانا کھاؤ سائنس کہہ رہی ہے ہارٹ ایٹیک کیونکہ اس کو بیماری تھی اس کی اُلٹی ہو جاتی تھی اس کو بھوک لگ جاتی تھی لیکن پچاس سال میں اپنا جس پورا کر گیا ایک ابھی میں رائی ونڈ میں تھا اشتابہ میں چورانوے سال کا بڑا چورانوے سال اس نے میرے سامنے سردی میں تین گھنٹے کی تحجد پڑی میں اس کے پاس ہمارے کہ حضرت کیا حال ہے وہ کسی نے میرا تعریف کرا دیا مگر بات سن اگر دعوت کا کام کرنا ہے نا کھانے پی بریک لگا دے اللہ چورے لمبی زندگی دے گا میں نے زندگی میں کبھی دو دفعہ کھانا نہیں کھایا اور میں نے زندگی میں کبھی دو سالن جامنے کیا اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹرانٹ میں کھانا نہیں کھایا تجھے اگر یہ تین چیزیں کر لے اللہ تجھ سے کام لے گا تیرے دل کو نورانی کرے گا فرما ایک صحابی ہے اللہ کے رسول میرے نا مجھے پیٹ کی بیماری ہے ایک سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی حیات اس صحابہ میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک ہو گئی اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث تو اللہ کے نبی نے دم کیا ٹھیک کہا کیا ہوا کہا جو تو انہیں کھانا کھایا تھا کسی غریب کی حرص اس کھانے پر لگی تھی سے ہمارے واسم مجھے صاحب رمطان پر ماتے تھے جو ریسٹرانٹ کے کھانے کھا تھا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا اس کو کبھی اللہ سے باتے کرنے مزہ نہیں آئے گا اس کے نماز میں کبھی دل اس کی تلاوت ہے ہاں اوپر سے چلے گا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا میرے دوستو اللہ کے بعد نوز جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانی کی وجہ سے ہوتا ہے حضرت عمر علیہ تعالیٰ آپ کا بیٹا آپ کے لئے سالن بنایا آپ نے غصے سے ہٹا دیا کہا بجان یہ کیا کرنے کہا تو یہ کیا کھلا رہے کہا گوشت کہا گوشتی چربی ہے تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد دو سالن نہیں کھائیں چربی الگ سالن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سر کا الگ سالن ہے میرے دوسرے ایسے سپورٹ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا میں نے اپنے کھانے پر چاہے چوئے کوئی مرضی ہو میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں بلکل نہیں کھاتا ہوں ابھی یہ کھاؤں گا میں رات کو کھانا کھا کے کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے اتنی بیماری آتیاں سوچ نہیں سکتے پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ عمل کرتا ہے یہ طرف بیمار کیوں رہتا ہے پھر اس کو سرہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی ایک طرف بارکتری میں سراخ ہے اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے اوپر سے شگر کے انجیکشن لگا رہا ہے میرے دوستوں بدھرگو یہ نفس جو سب سے آتا بگڑتا ہے کھانے کی اس کو سادہ کر لیں میں نے کہا آج آٹھ سے ایک کر دیں ساتھ کر دیں چھے کر دیں جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے جتنا کم کھائیں گے اتنی روزے سے تقوی آتا ہے اور تقوی سے اللہ وہاں سے تم تقوی بنا لو وہاں سے روزی دوں گا چاندے سے گمان نہیں ہوتا اس لئے میرے دوستو یہ چار دشمن ہیں اب اس کو دشمنی کرنی پڑے یہ نہیں انشاءاللہ دنیا کی محبت کو نیچے اللہ کے تقاظوں کو اوپر رکھنا پڑے گا اللہ کے اوپر ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو چار کام کرے گا اللہ سے ملکوں کی ہدایت کا کام لے گا ایک دنیا کے اس کے اندر بے رغبتی ہو دنیا کی بے رغبتی ہے آخرت کا دیوانہ ہو شوق ففرور اللہ تیسرا دین مٹنے کا اس میں غم ہو دین مٹنے کا غم ہو چوتہ اپنے تقاظوں کو قربان کرے اپنے تقاظوں قربان کرے اللہ کے تقاظوں میں لگے نیند قربان کرے بھوک قربان کرے بھوک میں گشت کرے نیند میں گشت کرے پھر دیکھو اللہ تعالی سے ہدایت کی کیسے فیصل لیں گے تو میرے دوستو دشمن ہمارا دنیا ہے دعوت نہ دینے کی ویسے شیطان فوراں آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا کہا میری صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا تیسرا ہمارا گندہ محول مسجد سے نہ کٹیں ہر جگہ کو مسجد بنائیں ہر جگہ محول بنائیں جہاں محول بنتا ہے فرشتے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور میرے دوستو اس نفس کو کھانے سے تھوڑا بچائیں اگر آپ نے کھانے سے بچا لیا انشاءاللہ تعالی یہ نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا مردہ یہ گھوڑا بن جائے گا جو بغیر لغام کے ہمیں جو آخرت نقصان پہنچا دیا گا یہ میرے دوستو یہ اپنے اندر بھی لانی ہے چیزیں اور ساری ہنسانیت کو اس چیز کو بتانا ہے کیوں اب نبی کوئی آئے گا نہیں حضرت ممسس ہم آخری نبی ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا کہے گا رسول کے سبیل کے ساتھ ہو جاتا ہائے تیرا ناسو تو نے فلانوں سے دوستی کر کے نبی کا رستہ کیوں چھوڑ دیا تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہم دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تم یہاں آئے تھے کمانے کی نیت سے بھئی کیا پاکستان ہندوستان کا رب کمزور ہے کیا کیا آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہے دوبائی شفٹ ہو گئے کھانا نہیں مل رہا سب کو مل رہا ماشاءاللہ ہم نے کہا غلط نیت سے آئے ہیں نیت بدل لو دو بلین مسلمان دو دو نفل پڑھیں ایک مسلمان کے فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتا دو بلین مسلمان دو دو نفل پڑھیں ایک مسلمان کے دو فرض کے برابر نہیں ہو سکتا نیت بدلی ہے میں فرض پڑھتا ہوں میں سنت پڑھتا ہوں ہم یہ نیت کر کہتے ہیں دنیا کے لئے نہیں آج نیت کریں اللہ نیت بدلتے ہیں آج سے تیرا دین پوری دنیا میں زندہ ہو اس نیت سے ہم آج دنیا ادھر کینیڈا میں رہ رہے ہیں کون کون نیت کرتا بھائی انشاءاللہ مساجد کو آباد کریں وقت دے انشاءاللہ اور دعوت کا کام ہر وقت کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق قدم ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مولانا کوئی بات ہو سبحان اللہ آپ کی دعا میں ابھی بیٹھ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدک نشہد من لا الہ الا انتا نستغفرک انتو بلے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرطی حسنا وقینا عذاب النار وادخلنا جنت الفیدوس مالبرار یا عزیز اغفار بالعالمین ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھا دیتنا وحبلنا من لدنک رحمہ انک انت الوخواب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنا کون من خاسرین ربنا آتینا من لدنک رحمت وحی الانا من امر رشد اللہ مہدینا فی من حدیت وعافینا فی من آفیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ماتیت یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما اس عمل میں کوئی کمی کتائی سننے بول میں اس کو معاف فرما یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں نسلوں کو دین کا دعی بنا ہماری اولادوں نسلوں کو علماء بنا ہماری اولادوں نسلوں کو سولے بنا ہماری اولاد و نسٹوں کو متقی بنا یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے زندہ ہیں سب کی مغفرت فرما ہر چھوٹا کبیرہ سغیرہ گناہ ماف فرما یا اللہ آج تک جتنے مسلمانوں نے جو نیکی کیے سب کو اعلیٰ درجہ پر قبول فرما اس کا عجار اپنے ہاں بڑھا اس میں جو کمی کا عطا ہے یہ ماف فرما یا اللہ جتنے مسلمان مر چکے ہیں سب کو معاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس میں داخل فرما ہم جتنے مسلمان ہیں ہماری اولاد و نسٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس کا ساتھی بنا جو خیرے آب علیہ السلام نے مانگی ہم کو عطا فرما جنشور سے پناہ مجموع سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہماری مساجد کو چوبیس گئنٹے آباد فرما ہمارے حفاظ کی علماء کی مساجد کی مرازق کی مراکز کی ہر مسلمان عورت مرد بچے بڑی کی حفاظت فرما جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ آجاتا فرما جتنے مسلمان بچیاں گھر میں بیٹی ہیں اچھے اچھے رشتے عطا فرما جتنے مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ تعالی ان کو حلال طعیب روزگار عطا فرما یا اللہ ہمارے آپس میں محبت پیدا فرما ہمارے مدارس مراکز کو آباد فرما یا اللہ ہمیں ہر گناہ سے ہماری افاظت فرما جیسے دین پر چلنا چاہیے اچھے چلنے کی توفیق فرما جتنا چلنا چاہیے ہوتے ہیں چلنے کی توفیق فرما یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت پھیل جائے سارا کفر ٹوٹ جائے اس کیلئے ہمیں اولادوں نسلوں قبول فرما یا اللہ کامل ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور کامل ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا تباب رحیم سبحانہ رب کے رب بالعزت امی یسفون و سلام علیم سلیم دلال مین امین و سلام علیکم جزاکو